بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان کی گرفتاری بھی متوقع ہے کیونکہ تیرہ اگست کے جلسے کو کامیاب نہ بنایا جا سکے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جو عمران خان کے ساتھ ہے خاص طور پر سوشل میڈیا میں جو ایک سٹرونگ طاقتور نیٹورک بن چکا ہے اسے ختم کیا جائے گا شہباز گل اس کی پہلی گڑی تھی ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا معاملہ کیا ہے شہباز گل سوشل میڈیا پر آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ بولنے والے رہنماوں میں سے موقف بیان کرنے وال اور اسی لئے ان کی مخالفت بھی پاکستانی میڈیا میں اور سیاسی جماعتوں میں سب سے زیادہ ہے سلیم صافی غریدہ فاروقی اسما شرازی جاوید چودری حامد میر نجم سیٹی ان سب لوگوں کو اگر کسی نے قابو کیا ہے تو وہ شہباز گل ہے اس نے باقاعدہ طور پر اسی لئے پکڑا گیا ہے اچھا انہیں گرفتار بھی اس طرح کیا گیا کہ باقاعدہ گاڑی کے شیشے توڑے گئے اور پھر عمران خان چوک پر بنی گالا گئے انہوں نے گاڑی کے شیشے لا کر کے اندر بیٹھ کے تھے ان کے ڈرائیور کو باقاعدہ مارا گیا پھر دس گاڑیاں بینہ نمبر پلیٹ کے اور مزہ کی بات پولیس کے تھی ہم نے نہیں اٹھائے تو لازمی سی بات ہے انہیں ملٹری انٹیلیجنس آئی ایس آئی اٹھا کے لے گی معاملہ کیا ہوا کیوں آخر انہوں نے ایسا کیا کہا اور اے اروائے کے ساتھ ان کے ساتھ کیا تعلق تھا ایک دیکھیں ابھی لائیو ٹرانسمیشن پروگرام ہوا ایک سوال کے جواب میں کہ جب افسران کو کوئی حکم آ تو انہیں کیا کرنا چاہیے تو شہباز گل کہتے ہیں سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ضرور کر رہے لیکن وہ آئین کے بھی پاباند ہیں دین کے بھی پاباند ہیں اپنے ضمیر کے بھی پاباند ہیں عوام کے بھی پاباند ہیں ان کی نیت کا بھی سوچیں دوسرے معنوں میں میں ان کو اپنے الفاظ مگرکیس ٹرانسلیشن کو یہ شہباز گل نے نہیں کہا میری تو خانون کے ساتھ کافی بحث بھی ہوئی ہے ترجمہ یہ ہے کہ جس طرح کے حالات پیدا کیے جارہے ہیں اپنی عوام کو خود سے دور نہ کریں آپ کا ک بارڈر پر ہے آپ گھر پر کیوں لوگوں کے چھاپے مار کر سیاسی لوگوں گرفتار کر رہے ہیں یہ سارے معاملات جو ہیں یہ خراب ہو رہے ہیں اس طرح آپ سوات پر توجہ دیں آپ مٹا پر توجہ دیں آپ لوردیر پر اپنے گھر پر افغانستان کی بار پر ادھر توجہ دیں مشرقی مغربی سرادوں پر کھڑے ہو کر وہاں معاملات کو ٹھیک کریں آپ بجائے اس وقت آپ وزیر خزانہ بھی بنے ہوئے آپ وزیر اطلاعات بھی بنے ہوئے آپ چیف الیکشن کمیشنر بھی بنے ہوئے آپ چیرمین نیب بھی بنے ہوئے آپ سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس بھی بنے ہوئے اور سب سے بڑھ کر آپ کو انہوں نے اب تو کھٹورہ بھی پکڑا دی آپ کے گلے میں ڈال دی ہے کہ نکل جائیں آپ عرب ریاستوں کی طرف کبھی یورپ کی طرف کبھی اس طرف کچھ خوڑڑا نہیں بلکہ وہ خود اب مستہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں کہتے ہیں آپ کسی اور سے مانگے جا گئے میڈیا میریجمنٹ چھوڑیں آپ اپنا کام کریں جو چوکیدار کا کام ہے اس بات پر نے غصہ آگیا شہب میں پورا پروگرام وہاں حامنبی صاحب نے بھی دیکھیں کیپٹل ٹاک میں بقاعدہ طور پر جاوید چوڑری عادل باسی پر خریدہ فاروق ہے پورا ایک بنایا گیک نیٹ کسی طرح اے آر وائی کو گرائے جائیں کہ آپس بھی رائیولری آپ کو پتہ ہے میڈیا گی کہ انہوں نے ایک راز جاوید چوڑری صاحب نے کھول اس میں کہ ٹویٹر ٹرین ٹویٹس کیسے مقبول ہوتی ہیں کس طرح چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بیٹھے ہوئے پندرہ سو رپیہ مہینہ دینے والے چھوٹے بچوں کو یہ ان سے کام کروائے گئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس بچے کے پچاس فالور بھی نہ ہو سولہ سال کا عمر اسے آپ جیو چینل پر لگوا کر معافی منگوا کر کے اچھے لگتے ہیں اب دنیا کی پانچویں بڑی فوج ہیں خدا کا خوف کریں آپ کا مراج چھوٹے بچوں کی ٹویٹس ہے یا سوشل میڈیا پر لگائی پوسٹوں سے گھر جاتا ہے آپ تو بڑی طاقتور فوج ہیں ایٹامک فوج ہیں اسی طرح آپ ایئر وائی کو بھی بند کر دیتے ہیں ایک ایسا ادارہ وائد ادارہ رہ گیا پاکستان میں جو عمران خان تحریک انصاف کی کانفرنسز ان کے معاملات یہ تمام چیزیں لائیو دکھا دیتے ہیں چھپاتا نہیں ہے جس طرح واقعوں نے بند کیا ہوئے تو آپ آگے سے بجائے کیونکہ ان کی دیکھیں ویورشپ ریکارڈ توڑ چکی ہے ایئر وائی کو بند کروانا ڈاکٹر شہباز کو رفتار کرنا سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کرنا تمام ایکٹیویٹس کو پکڑنا یہ سارا بوکل لاہٹ کی نشانی آپ ڈر چکے ہیں تحریک انصاف کا بھی بہت بڑا قصور ہے عمران خان بھی سوچتے نہیں ہیں دیکھیں اس وقت یہ دو تہائی ملک پر حکومت کر رہے ہیں بارہ کروڑ اور چودہ کروڑ کے دو سوبین کے پاس ہیں پنجاب اور کے پی کے بس جتنے لوگوں پر افیارے ہیں پرچے انہیں پکڑے نہ آپ کہ رفتار کریں لائیں ان کو سامنے پنجاب اور کے پی کے میں آپ بھی جی اور سما کی نشریات مند کر دیں اب دیکھیں کیسے ان کی چیخیں نکلتیں ابھی دیکھیں عمران خان اور تاریخ جمیل صاحب کی تصفیر آئی اس پہ کتنا مزاق اڑایا گیا حالانکہ چین کے میڈیا نے اس ٹویٹر کو ایک وہ آئی ڈی تھی جوکر کے نام سے اس بندے نے ٹویٹ کی چینی گورنمنٹ کے اوفیشل نے اس کی ٹویٹ دیکھی اور تصویر اپنے ٹویٹر سے سرکاری پوسٹ کر دی اور ساتھ اس نے لگ دیا سی ای آر مطلب کریڈٹ جب آپ کسی کی چیز اٹھاتے ہیں تو انہیں کریڈٹ دے دیتے ہیں آئی ڈیا آپ نے ان سے لیا ان کی تصویر لی آپ ٹویٹ کرتے وقت چونکہ وہاں پہ صرف دو سو بیس الفاغ وہ مشکل ہوتا ہے وہ سارا ڈالنا تو اس میں دو منٹ کی ٹویٹ ہوتی ہے اس میں آپ شارٹس ورڈ استعمال کرتے ہیں اب جاوید چودری صاحب آپ دیکھیں انیس سو ستر اسی کے یہ سارے نوے کی دہائی میں ابھی تک پھسے ہوئے ہیں اس یوتھ کو ال انفارمڈ یوتھ سمجھ رہے ہیں لیکن جب یہ یوتھ ان کی درستگی کرتے ہیں پھر یہ بتمیز لگتے ہیں اب چونکہ پرانے ہو گئے ہیں سارے یہ لوگ اپنے آپ کو انہوں نے اپ ڈیٹ نہیں کیا معاشر کے ساتھ بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ اہنگ نہیں ہیں ورنہ مریم صفدر کا سکرین شاٹ دیکھ لیتے ہیں عزیز اللہ بکتی نے جو لیا تھا اس پر بقیدہ طور پر ممبئی حملوں کا پاکستان اور اے پی ایس کے حملوں کا الزام پاکستان کی فوج پر لگا رہی تھی مریم صفدر اور یہ ٹویٹ کر چکی ہیں یہ عزیز اللہ بکتی نے اس کا سکرین شاٹ لگایا تھا اب چونکہ ایک عوام نے اس کو ڈھونڈ لیا ڈھونڈ کے شیئر کر لیا انہوں نے کیا کیا مریم نواز صاحبہ نے سٹریٹیجک میڈیا سیل لیا انہوں نے اب عزیز اللہ بکتی سے بھی یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کروائی زمین دستی لیکن چونکہ یہ ٹویٹ اب پھیل چکی ہے یہ سب لوگوں کے پاس آ چکے تب وہ کچھ کر نہیں سکتی اب وہ زور سولہ سترہ سال کے بچوں پر زور نکال لیں معافیہ منگوارے ہیں ان سے مار رہے ہیں انہیں خوابخوا ان سے ڈیلیٹ کروارے ہیں چیزیں بھول جاتے ہیں انہوں نے ابھی عم حریم کا جو پوسٹ تھا ڈی جی آئی اس پی آر کی وال پر بقاعدہ دس سیکنڈ کے لیے لگایا تھا عوام نے پکڑ دیا کہ عم حریم کے نام سے ڈی جی آئی اس پی آر کیوں ٹویٹس کر رہے ہیں وہ وہاں پکڑے گے اب وہاں آپ کے اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے ہیں دیکھیں جو پیسہ غلط مقصد میں استعمال کرتے رہے وہی اب باہر ان کا نکال لیا جیسے دیکھیں فورن فنڈنگ کے نام پر انہوں نے طریقے انصاف پر ڈالا اب ان کی اپنی فورن فنڈنگ جیسا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں گاتھا بتاؤں گا محترمہ بنظیر بوٹور کرنل امام کے انٹرویوز ریکارڈ پر ہیں انیس سو نوے کے الیکشن کی مہم کا پیسہ استعمال کی جو بعد میں انیس سو نانوے میں جنرل مشرف نے ضبط کر لی تو حکومت قطر نے خات لکھا یہ ہماری ملکیت میں اور جنرل مشرف کو واپس قطر بھیجنا پڑی کیوں دی گئیں وہ گاڑیاں پھر دوہزار میں امریکی صدر بل کلنٹن کی کہنے پر سعودی حکومت شریف خاندان کو جدہ کے ایک محل میں لے گی وہاں پر بنا ایک پیسہ لگائے وہ کئی سال رہے پھر دوہزار چھے میں جنرل مشرف کو شاہ عبداللہ نے لندن میں ایک جائداد اور ابو زیبی کے شیخ زید نے دبائی میں ایک جائداد گفت کی جس کا اقرار خود جنرل مشرف نے کیا میرے دوست ہیں مجھے دے رہے ہیں اچھا دوہزار ساتھ میں دبائی ائرپورٹ پر مولانا فضل ریمان صاحب کو ایک بریف کیس سمیت گرفتار کیا گیا تھا کہ وہ لیبیا سے آرہ تھے اور کرنل کذافی نے اس وقت اسے ڈالر سے بھرا ہوا یہ اٹیچی کیس گفت دیا تھا چاند گینٹوں کے اندر اندری جنرل مشرف نے پھر دبائی کے شاہ کو فون کر کے مولانا صاحب کو کراچی منگوایا وہاں یہ پکڑا گئے تھے مولانا صاحب پھر کچھ عرصے بعد دوہزار سترہ میں مریم نواز صاحبہ نے سپریم کورڈ میں ایک عرب شہزادے شیخ جاسم کا خط پیش کیا جو قطر کی امبیسی سے جاری ہوا جس میں اس نے باقاعدہ طور پر لکھا کہ میں نے لندن کے فلیٹ اور ایک بلٹ پروف گاڑی بی ایم ڈالی مریم نواز صاحبہ کو تفہ دیا ہے اب یہ وہی شیخ جاسم جو ریڈ کو والے سیفر رحمان کا قطر میں کفیل بھی تھا اور سیفر رحمان جو ہے وہ مریم صاحبہ کا قریبی رشتدار بھی ہے اب دیکھیں دوہزار انیس میں پھر آئی ایس آئی نے لاہور کی ایک عمارت پر چھاپا مارا جہاں ڈیٹھ سو برینڈ نیو لینڈ کروزر گاڑیاں کھڑی تھی بعد میں بچھ لیں یہ ہمارا سیفر رحمان کی تھی اور یہ گاڑیاں مریم نواز صاحبہ کے استعمال میں رہیں پھر بعد میں یہی گاڑیاں بعد میں تلور کے شکار میں جب یہ عربی آتے ہیں تو استعمال بھی وہاں ہوتی ہے اب مزے کی بات ہے یہ ساری جو میں نے آپ کو پتائی یہ ہوتی ہے فارن فنڈنگ اگر کسی کے اندر احمد ہے تو اس کے اوپر کیسز کریں اور ریفنس کریں اور تفصیلات میں مزید بھی پہنچا ہاتھ ہوں لیکن انہیں شرم آنی چاہیے اگست کا مہینہ ازادی کا مہینہ محرم کے یعنی اور آج دس محرم قیدو بند صرف یزید نے آج کے دن کی تھی ازاد نہیں کیا لوگوں کو دیکھیں اس کی بھی فوج بڑی طاقتور تھی لیکن اس کا انجام بھی یاد رکھیں یاد رکھیں یہ بات شہباز گل کو گرفتار کرنے کی نہیں میری تو اس کے ساتھ بنتی نہیں لڑائی ہوتی میری سے پورے نظام کی اوپر جو عوام کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں اس ظلم کو بند ہونا چاہیے سیاست اب کرتے رہے نومبر کے مہینے میں خودیہ میدان میں آجیں ان کو بڑا شوک ہے لیکن جو انہوں نے حالت کر دی ملکی ابھی دیکھیں جنرل فیس کو بہاولپور کا کور کمانڈر لگایا آپ دیکھتے ہیں عمران خان جنرل فیس کو کیوں یہ مارخور کا انچارج آئی ایس آئی کا دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے پتہ تھا افغانستان سے لے کر سوات تک اور خیبر پختون خواہ کے تمام ایریے کو یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں معاملات بہتر جا رہے تھے اب دیکھنے ہٹانے کی دیر تھی پولیس والے چار اٹھا کے لے گئے اس کے بعد ابھی مزید کاروائییں شروع ہوگی دیکھتے دیکھتے ہی کام شروع ہو گیا اگدم کیونکہ یہ اصل ایشیوز کی طرف نہیں آ رہے ان کا ایشیوز کیا ہے اب تحریکین صاحب 13 اگست کو اسلامباد میں جلسہ کر رہی تھی انہوں نے وہ پارٹی جو کھڑی کی ہوئے نیم مذہبی نیم سیاسی انہوں نے کہا جی ہم بھی اسلامباد میں جلسہ کریں گے جہاں پی ٹی آئی کریں گے لیکن وہ کہہ رہے جی ہم انہیں اجازت نہیں ملی تو وہ کیا کریں گے اب ہم فیضاباد بند کر دیں گے اچھا پی ٹی آئی نکل چلو دنگا فساد سے بچتے ہیں اسلامباد سے نکلو پنڈی سٹیڈیم میں ہم اپنا جلسہ کر لیتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم لیاقت باغ سے پہ فیضاباد تک ریلی نکالیں گے کیونکہ ہمیں اسلامباد میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملی وہ جہاں دوسری ان کی جماعت جس کے وہ ساتھ ساب نو جگہ سے لڑنا چاہتے ہیں پھر انہوں نے کہا جی ہم حاکی کراون لاہور میں پی ٹی آئی نکل جلسہ کرتے ہیں انہوں نے کہا جی جلسہ کی تاریخ کا اعلان ہم بعد میں کریں گے یعنی دوسرے مانے جب تک ہمارے جرنیل ہمارے جو آقا ہیں وہ ہمیں بتائیں گے نہیں جنہوں نے ہمیں پیسے دے کے دھرنے سے اٹھایا تھا فیضاباد وہ بتائیں گے ہم پھر اس جگہ جا کے دھرنہ کریں عمران خان چاہتے ہیں حالات خراب نہ ہو لیکن یہ نہ صرف ان کے ساتھ سیاسی بلکہ اپنے سابق فوجیوں کے ساتھ کیا کریں نیوٹرل اس کی وجہ صرف ہے وہ عمران خان کی حمایت کرتے ہیں دیکھیں اب انہیں آرمی کی اسپطالوں میں جو علاج موالجے کی سہولت ملتی تھی وہ واپس لے لی گئی یہ ایکس سروسمنٹ جو ہیں ویٹرنز آرمی کے تمام تفریحی جگہوں پر آرمی کلاوز میں ان کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا فوج کے تمام فنکشنز میں ان لوگوں کو اب نہیں بلائے جائے گا اور ڈی ایچ اے میں سب سے انٹرسٹنگ جو ڈی اے چے میں وہاں پر جو زمین اور جداد بہت سرے ڈیٹائر لوگ اپنا کاروبار کھا رہے ہیں انہیں کہا جا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ احتیاط سے کام کریں ان سے مطلب کام ہی نہیں کرے دوسرے منو اب یہ سے سپرین کورٹ میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں لیکن میرے خیال میں دو تین میں انہیں صبر کریں تیس نومبر کے بعد ان کے ساتھ ایک نیا مہمان بھی آجے گا ایک نیا دوست بھی ان کہا جائے گا اگر آیا تو کیونکہ بھی دیکھنا تو یہ ہے کہ ایکسٹینشن لمبی ہوتی جائے گی یا اسے کاٹ کر چھوٹا کریں گے یا وہ اپنے وقت پر ختم ہوگی کیونکہ حالات کو غیر معمولی بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں بہت ساری نئی چیزیں بھی سامنے آئیں گی ابھی بہت ساری نئی چیزیں آ رہی ہیں چودہ اگرس کے بعد معاملات بہت سارے بدلنے جا رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اس پر تفصیل سے اس پر مزید آپ سے اگلی ویڈیو میں بات کروں گا اپنا خیال اکھیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ